بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِمِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالظَّقَاتِ وَكَانَ إِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِمَانَ لِمَ اللَّهَ اَحْدَ لَهُ جِتنے پیغمبر خدا نے عطائے جتنے پیغمبر خدا نے عطائے ایک لکھتے کئی ہزاران آئے وَكْو وَكْ سَبْنُو فَضَائِلَ عطائے وَدْ وَدْكَ اِكْ دُجْهِ تُو رُتْبِنِ پَائے جَوِنْ قَوْمِ نُونِ نَبِي نُو سَتَایا جَوِنْ قَوْمِ نُونِ نَبِي نُو سَتَایا اوے میرے ہاتھ نے رتبہ تائف اندر پایا جیویں بھائیاں یوسف نو وطنوں سے کڑیا جیویں بھائیاں یوسف نو وطنوں سے کڑیا اوے میرے ہاتھ نے مکہ نو چھڑیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا میرے آقا نو اللہ نے فلکان تے بولایا ہر قسم دی حمد و صناب اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام کائنات میرے اور دسان دے پیرو مرشد آقا دو جہان شیمہ دے وے رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ لہوریو ذرا گجوج کے درود پڑو جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے دوستو بھائیو بزرگو ساتھیو آج دائے اکی جون دو ہزار چویدہ عظیم و شان خطبہ جمعہ جامعہ مسجد توحید اہل حدیث کمائن لاہور دے اندر اللہ میری اور دسان دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا لوے توجہ نال دے انہ الباطاں سننیا نے میں بڑا لمحہ سفر کر کے آیاں تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر دا سفر کر کے میں اتھے پہنچے آں دین دی نسبت دے نال میری ٹو آڈی پہلی ملاقات ہے دعا کرو آج دیئے ساڑھی ملاقات آج دا جمعہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے واسطے بیس نجات بنا لوے اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تاکہ آباد رکھے جنہان اس مسجد دیاں بنیاداں رکھیاں اس مرکز دیاں بنیاداں رکھیاں وہ آج کبران دے اندر پہنچ چکے انہیں اللہ انہاں لوگاں انہاں دیاں کبران نور نال منور فرما دے ارشان والیاں انہاں تے کروٹ کروٹ رحمت نادل فرما تو میرے پائیو میری اقادت ہے کہ میں گفتگو شروع کرن تو پہلا نا دو چار دعاں دے نا سارے ساتھی ذرا آمین کہی جایا جے ہو سکتا ہے اللہ کرے آپانو اس دعا دے وے چا اللہ شامل کر لے وے میری ٹو اڈی نجاتا سباب بان جائے جمعہ دے آن دا مقصد پورا ہو جاوے اللہ سونے ہاں سانو سارے انہوں اپنی رحمت دے نال مواب فرما دے اللہ سونے ہاں جنہیں ساڑے بیمار نے قرآن دے اندر یا سطالان دے اندر ساڑے رشتے دار عزیز و اقارب جس جس بیماری دے اندر بھی کوئی مبتلا ہے نا اللہ جمعہ پڑن دی برکت دے نال کل بیمارہ نو شفاہ عطا فرما دے ارشان والیاں جڑے ساڑے وڈیرے فوت ہو گئے نے عزیز و اقارب رشتے دار پہن پائی اللہ انہ دیاں کبران نور نال منور فرما دے لہون میں لگے ہاں آخری دعا دے سارے ہاں ذرا آمین کہنی ہے اللہ سونے ہاں جنہی دیر تا کہ زندہ رکھیں اسلام تے زندہ رکھیں جدو موت آئے کلمہ شہادت نصیب فرما دے اللہ ساڑی زندگی دی آخر چنگی کر دے ہوئی اللہ ساڑی زندگی دا اینڈ چنگا کر دے ہوئی لو میرے پا یہ جمعہ دا مقصد پورا ہوگئے اے ایڈی جامع دعائے ایڈی جامع دعائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازے دے اندر جدو ہی جنادہ پڑھ دے سن یا جدو ہی جنادہ پڑھ دے سن آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھا کر دے سن اللہم من احییتہو منہ فاہیہی علیہ السلام ومن توفیتہو منہ فتوفہو علیہ ایمان اندہ مانا یہ وے اللہ جنہی دیر تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی جتو موت آئے کلمہ شہادت انصیب فرما دے ہوئی اللہ سونے ہا ساڑی زندگی دا اینڈ چنگا کر دیں تو میرے بھائیو وقت دی مناسبت دے نال ہون تک تسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قصہ سنے آم میرے بڑے پیارے بھائی عطیق الرحمان پسروری صاحب اونا دیکھو لوں آج میں انشاءاللہ حلعظید جنہو قربانی کیتا گیا سی نا جنہو قربان کیتا گیا سی سیدنا حضرت اسمائیل علیہ السلام انہ دی جوانی انہ دی سیرتیاں چند چلکیاں بیان کرنیاں نے دعا کرو اللہ سن سنا کے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑھے نوجوانہ نمی انجدی جوانی گزارنی چاہی دیئے جو میں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے جوانی بسر کیتی اللہ اکبر اللہ رابط قرآن نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے اللہ فرمان دینے وَزْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل اللہ فرمان دینے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ اسمائیل دا بھی قصہ پڑھ کے بیکھو یا اللہ و نبی کون سی او کی کاردہ سے اوندیاں خوبیاں کی سن اوندیاں خصوصی تاں کی سن اللہ فرمان دینے اِنَّا ہو کانا صادی کا لوا دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسمائیل وَعْدیاں دا بڑا سچا سی وَعْدیاں دا بڑا سچا سی کون جنوں قربانی کی تاگے آئے جن دی سنت ایسا عمل کر کے قربانیاں کے تیانے اللہ فرمان دینے اِنَّا ہو کانا صادی کا لوا دے میرا اسمائیل وَعْدیاں دا بڑا سچا سی کیڑے کیڑے اسمائیل نے وَعْدے پورے گی تے باب کہن دا بیٹا میں تیری گردن تے چھوڑے چلا رہا ہوں میں تنوں زبا کر رہا ہوں میں نو خواب آئیے میں تنوں زبا کر دینے تے بیٹا کہن دا ابباجی میں وعدہ کرنا ہوں یا آبا تفعل مات امر ستا جے دنی انشاءاللہ من الصابرین ابباجی جی میں تو انو حکم ہوئے میں وعدہ کرنا ہم تُسے حکم پورا کر کے وخوا دے اور میں صبر کر کے وخوا دے مانگا اللہ اکبر اللہ فاجہ سیمی تے وعدے پورے کرنے ہیں نا ساڑھے گرد صرف ایک کی بات ہے تو چالتے میں آیا بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے پہلیاں صفحان تے نمازان پڑھنے والے اس مسئلے کو کورے نظر ہوندے نے زیرو بٹا زیرو حالانکہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ جی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس بندے دا وعدہ نہیں اس بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں دا کہتے کیتا ہے گور میں کنی ایسی زندگی دے اندر وعدہ وعدے پورے کیتے نیکنے نہیں کیتے کہتے کیتا ہے گور انہاں گلناتے اے تھے مسجد بے چاہ کے کہنے آئے تھے نصرات المستقیم اللہ میں سینے تے ہاتھ بان کے تیرے کلو دعا مانگ دا پہ اللہ میں نو صدہ رستہ وخا دے باہر نکل کے جانا اپنیا مردیاں کرنے آہ اللہ آدھا ہے وہ بندے آہ میرے آہ ہون تھے میرے کلو اسے دے رستے دے دعا پہ مانگ دا سینے ہون نال جلدی نالی بدل گئے ہیں جلدی نالی اپنی گل تو پھر گئے ہیں اے تھے دعا کے دہ دے نصرات المستقیم سرات اللہ دینا انامتا علیہم باہر نکلے افون آیا جناب پیسے چاہی دینے میں ترکل لینے کل تو میں نو کیا سیا جا جا جی میں آیا کھڑا ہاں میں تے تھے ہی نہیں ہاں میں تے کدے سیڑھتے ہاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جدو اس طرح اندیاں کرنا کریں گا ہے وہ دو امام دا شک ہو جائے گا امام کائنات نے فرمائے اس بندے دا امان ہی نہیں جن دا وعدہ نہیں دا دعا کرو اللہ میں نو تے نو وعدے پورے کرن دی تو میں تا فرما دے وے یار نماز پڑھ لینا کوئی وڈا کام نہیں دا پانچ ٹیم دیا نمازہ پڑھ کے تھے نشان بنامنا اے کوئی حمد نہیں اے کوئی اڈی وڈی جرت والا کام نہیں کلی نماز ہی نہیں تیری قیامت نو بکھی جانی تیرا اخلاق بکھیا جائے گا تیرا کردار بکھیا جائے گا تیرا وعدہ بکھیا جائے گا تیرا جناب حسن سلوک بکھیا جائے گا جدو انہ ساریاں چیزوں تھے تو پورے ہاں اترے ہائیں گا ادرو تیری میت جار ہی ہوئے گی ادرو آواز آئے گی وَدُخُلِي فِي عبادی وَدُخُلِي فِي جَنَّةِ اوے بندیا جا جنت اندر داخل ہو جائے میں راپنے ہو سکتا تیرے کل حساب بھی نہ لے لوں اللہ اکبر اللہ حدیث نمبر دو نبی علیہ السلام دی حدیث حدیث سنندو پہلان ذرا پیار محبت دے دو چار جملے حضور دی شان دے اندر آیا اکلال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے میرے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام چھوٹی عمر دی اندر جدو حلیمہ سادیہ دے گھر گئے حلیمہ سادیہ دے گھر برکتا ہی برکتا رحمتہ ہی رحمتہ خشبوں ہی خشبوں ہاں اوہ وقت سی حلیمہ سادیہ دے گھر غریبی بڑی سی غربت بڑی سے میں صدقے جاواں میرے نبی دے جان دے نال اللہ نے حلیمہ سادیہ دے سارے حالات ہی بدل دیتے برکتا ہی برکتا رحمتہ ہی رحمتہ نے محلے دیاں دائیاں کہنے لگیاں وجہ کیے اوہ وے لاسی حلیمہ سادیہ دے گھر پاک دی نہیں سے ہن موقتی نہیں وہ وقت سے پاک دی نہیں سی ہن موقتی نہیں وجہ کیے کہنے لگیاں اوہ پا پتا کرنیاں پتا کرنواستے جس میں لے آئیاں دیکھی پتا لگیا آیا ایک لال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے آؤ میرے نال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے سنے آئیں حسدہ تے دین چر جند آئے سنے آئیں حسدہ تے دین چر جند آئے انگلی حالا کے چننوں گے روند آئے انگلی حالا کے چننوں گے روند آئے اے ڈابا کمال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے آؤ میرے نال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے ہر ایک سونہ اندے اگے جھک جند آئے ہر ایک سونہ اندے کین دے اگے جناب محمد ہر ایک سونہ اندے اگے جھک جند آئے جس وے لے رک دا زمانہ رک جند آئے اے ڈی سونی چال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے آؤ میرے نال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے اگلا جملہ بڑا کمال ذرا توجہ کریں ہدایاں کی کہن لگیاں جدونا نے جا کے حالات وے کھے حلیمہ سادیہ دے بھرے جدونا حالات معلوم کی تا تکی کہن دیاں سنے آئے ہونتاں پیسہ بھی نہیں گھال دی پتا کر ہونتاں دیوہ بھی نہیں بال دے پتا کر ہونتاں دیوہ بھی نہیں بال دے اے سب جمال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے آؤ میرے نال سادیہ دے گھر وے کھنتے چلیے جناب محمد پھر کہے پھر کہے اللہ اکبر اللہ میں کہنا نال نہ رب تینوی سواب دیندہ جائے نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمائے منافق دیاں تین علامتاں جائے تین نشانیاں جندے بیچے تین نشانیاں پائیاں جانو منافق دا جائے دعا کرو اللہ سانو منافقت کرو محفوظ فرمالاوے امام کائنات نے فرمایا ہے پہلی نشانی جدوں میں بولے گا چوٹ بولے گا جدوں میں بولے گا چوٹ بولے گا دوسری نشانی جدوں میں وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کر جائے گا جدوں وعدہ کرے گا وعدہ خلافی تیتیسری نشانی فرمایا ہے جدوں اندھے کوئی امانت رکھی جائے گی امانت کے خیانت کر جائے گا امان آل دسوئے گلہ ساڑھے اندر پر نہیں پہیاں جا رہی ہیں کنہ نے بچنے ہیں آسانی بچنہ کنہ نے بچنے ہیں انہاں گلہ کلوں کنہ نے انہاں مسئلہیں تھی عمل کرنے ہیں زندگیاں لنگ گئی آنے چھوٹی عمر چا جوانی جو پڑے پا اجے ٹس تو مس نہیں اسیوں ہے کنہ گلہ دا انتدار ہے کنہ انہوں اسی وڑیق دے پہیاں کنہ دے بارے سانوں سوچانے کدوں اسی عمل کرنے ہیں دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے ہوئے بہت بڑا ہے مسئلہ جو وعدہ خلافی خدا دا واسطہ جی اس مسئلے تے عمل کرنے ہو وعدہ پورا کھیتا کرو تجیڑا بندہ وعدہ پورا کرتا ہے نا ان دے بارے درہ سنوں پھر اللہ پاک اندھی کے میں مدد کرتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دا دورے ایک بندے کنوں قتل ہو گیا بات بڑی قیمتی ذرا توجہ نہ سنیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دا دورے ایک بندے کنوں قتل ہو گیا تکیس سیدنا عمر دیا دالت میں چاہ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اس بندے نو بلایا جنہیں قتل کیتا سے ہاں بھی قتل کیتا ہی آئی نا دا قتل کیتا ہی جی کیتا وے کیوں کیتا ہی جی اہمی ہو گیا قتل کوئی تیرا شریکہ کوئی لڑائی جھگڑا جی کوئی نہیں میں تے پردے سی بندہ ہوا میں اسے لاکے دنائی دور دے لاکے دے رہنوالا بس اہمی میرے کنوں قتل ہو گیا ہے اندے میرے ہتھوں اندے مرنا سی قتل ہو گیا ہے کوئی شریکہ جی جا نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہنے لگے قتل کرنوالیا عمر دیا دالت دا فیصلہ اے وے قتل دے بدلے قتل تینوں ہونا پوے گا کیونکہ اے میں اپنے قرونی کا بات کردہ پیا اے ساری انگلہ میں سونے نبی محمد دے قرون سکھیانے قتل دے بدلے قتل ہونا پوے گا تینوں وہ بندہ کہنے لگا جنہیں قتل کی تاسی ہیں کہنے لگا حضر جی میں اسے لاکے دے رہنوالا نہیں ہاں میں دور دے لاکے دے رہنوالا ہاں میرے کاروالے انہوں پتا کوئی نہیں کدھر گیا کتھے ہے وے تھوڑی جی مول دے دیو میں اپنے کارا لیا نو جا کے اطلاع کرے آوام اونا نو جا کے داسے آوام ٹھیک ہے میں نو قتل کر دے میا جے قتل دے بدلے قتل ہو نواز سے میں تیاراں پر میں نو تھوڑی جی مول دے دے ہو میں اپنے کارا لیا نو جا کے اطلاع کرے آوام اونا نو داسے آوام عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو قتل کیتا ہویا چلا جائیں گا آمنہ نہیں تے میں کی تھوڑا بھانگا تے انہوں آپنا کوئی زمان دے زمان تی دے دے تے تو کار چلا جائے اطلاع دے آم ہنو اس بندے دی اس علاقے دے وچوں زمان دے نواستے تیار کوئی نہیں چھوٹا موٹا کیس تے ہے نہیں سے قتل دا کیسے کوئی بندہ تیار نہیں ہویا وہ بندہ منتہ پہ کر دے حضرت جی رب واسطے ٹائم دے دے حضرت جی رب واسطے دا دا چھاڑ دے او میں نوم میں اپنی بیوی بچے انہوں دا سے آواں میں وقت پہن جاوانگا اون دیا منتہ سون کے اون دے ترلے وے کے میں صدقے جاوان حضرت ابو ذرگ فاری صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت ابو ذرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے کے عمر جی اس بندے نو جہان دے ہو اگرے بندہ موقع تے نہ پہنچے آتے میں نو قتل کر دے ہوئے آجے اگرے بندہ موقع تے نہ آیا میں نو قتل کر دے ہوئے آجے عمر کہنے لگا ابو ذرگ فاری تو سونے نبی پاک محمد دا بڑا قیمتی صحابی ہیں تو بڑا لادلہ صحابی ہیں عام جائے بندے دی زمانت بیا دن ہے ہو سخت دے بندہ واپس نہ آوے کہنے لگے حضرت جی جو میں بندہ ترلے مار دا پہ آئے جو میں بندہ تو اڈے کے منتاں کر دا پہ آئے تو سینوں چھڑ دے ہو جو نہ آیا میں نو قتل کر دے ہوئے آجے ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بندے نو چھڑ دیتا چلا گیا ہونو حضرت عمر دیا دالت دا زمان تے ابو ذرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بان گئے نے جدوں وقت آیا ٹیم آیا بندہ پہنچ دا نہیں بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا فکر پہ گیا عام جائے بندے پیچھے اے ڈی قیمتی جان چلی جائے گی میری عدالت دا فیصل ہے میں تھے قتل کر دے نے میں لحاظ نہیں کرنا او دروں کا جنادہ قتل ہویا سی او بھی سارے پہنچ جان دے نے ابو ذرگ فاری بھی پہنچ گیا رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں صد کے جان وہاں این ٹیم دے وقت دے او بندہ بھی پہنچ گیا جیڑا زمان دے کے گیا سے جن نے قتل کی تاسی او بندہ بھی پہنچ جان دا وے آ کے کہن لگا السلام علیکم یا امیر المومنین جس ویلے پہنچے آ ہون اللہ پاک دی مدد نازل ہون لگی لہوری آگ جدوں وعدہ پورا بندہ کرے وہ تو اللہ دی نسرت ہویا کر دیئے اللہ دی مدد ہویا کر دیئے اللہ پاک دی مدد اس بندے تے نازل ہو گئی اللہ دی نسرت نازل ہون لگی جس ویلے وقت پہنچے آو بندہ تے اللہ نے جنہ دا قتل ہویا سے اونا دے دل نرم کر دیتے او کہن لگے حضرت جی اے جڑا وقت بندہ پہنچے اے اس بندے نوہ سے راب واسطے معاف کر دیتا ہے اے اے وعدہ پورا کرندہ مقام تو میں صرف ایک کی گالت ایک کی گالت سمجھئے بس تو چالتے میں آیا یار ایک گلہ دے سونے نبی پاک دے دور دے ویچ ابو جال بھی کر دا سی جا تاریخ پڑ کے ویخلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لو بندہ آیا سی نا جنہوں ابو جال پیسے نہیں دیں دا سی ہاں را سی جتوں کال آمی کال آمی پرسوں آمی کال آمی پتا لگیا بھی ان دیکھو لو پیسے لے کے دیوے دات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نے گیا جی محمد تو اٹھا نا ہے فرمایا ہاں میرا نام کہنے لگے جی میں ایس مسلدی پر ہوں آیا میں ابو جال منو پیسے نہیں دیں دا ٹوری ویرد ہے آگا نا موسیقا 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 پتا لگیا بھی ابو جال دیکھو پیسے لے کے دے وے گا محمد تنوں لے کے دے وے گا صل اللہ علیہ وسلم میرے آکھا علیہ السلام نے یہ نہیں آکھا کہ میرا بول چال نہیں ان دن حال ہے یہ نہیں آکھا سڑا لیندن نہیں پرہا پرہا دی نہیں باندی مہمان نو جگہ نہیں کوئی دا سدا سکہ پرہا ہوں دے رال جمعہ ویر پرہا ہوں دے تے مہمان مسافر پتہ پوشدہ پہتا سی انہوں پتہ دس نواز سے تیار نہیں یار کڑا مول ہے کسی رابدی عدالت پہ پیش ہونے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے میرے آقا فرما انہوں پیسے مل جانتے میں محمد کئی بار جانتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو جال بیٹھے دروازہ کھڑکا ہے باہر نکلے میرے آقا فرما انہوں پیسے دینے ہن دی رقم دینی ہو کہنے لگا بلکل میں دینے نہیں میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں دین دا پین لفظہ دیکھ اور کریا جی میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں دین دا پین کہنے لگا جی اتھے ٹھہرو میں ہنے لیا کے دے دے ناوان میں ہنے لیا کے دے دے ناوان ہن نال دے ساتھی سارے سیر تے تماشاوے کھنوالے باقی جڑے ابو جال دی کمیٹی دے بندے آج محمد دروازہ آگیا ابو جال دے آج پتہ لگے گا بسی کرے گا توہین کرے گا کہنے لگا میں ہنے لیا ناوان ساتھی سیر تے کھڑے وے خرینے ہون ابو جال اندر گیا جلدی نال پیسے لیا کے اینج کر کے میرے پاک محمدی تلیت راکھ دیں دائے اینج کر کے پیسے راکھ دیتے میرے نبی نے اس بندے نو پیسے دیتے پھر اے نہیں آکیا میرا کمیشن دے درہ میرا کوئی ہون درہ حق بند ہے میں نو دے اسیدے کسی دا کام کرنواز سے جانے ہیں نا نالی مک جانے ہیں خوامیں گا کی کریں گا کی دیویں گا کی اوئے خدا دا واسطہ جی اے نا گلن تو باہت آجاؤ مسلمانی پٹی دے مسلمانی سڑکتے ٹورو جیڑا بندہ کسے دا اللہ دی رضا واسطے کام کرنے ہیں ایک کے قدم دی بجائے اللہ ستر ستر نیکیاں دین دا اللہ ستر گناہ محف فرما دین دا ہسیانے خوامیں گا کی توں دیویں گا کی اے اور نہ سیدے پھر کڑائی تے باندی ہے نا وہ تے خوامیں گا ہی نا کوشش کار فی سبیل اللہ کسے دا کامکار ہے حدیث امام کائناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑا کسے دا کامکار دا ہے اللہ دی رضا واسطے کوئی اندہ پوندے دے پہار نہیں پانا دا ایک کے قدم دی بجائے ستر ستر نیکیاں ستر ستر گناہ معاف اگر دورانے سفر کوئی حادثہ پیش ہو گیا ہے حدیث نہ ہوئے میں مجرم اگر دورانے رستہ جاندیاں آدیاں کوئی حادثہ پیش ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے امام کائنات نے فرمایا داخل الجنہ بغیر حساب اللہ اس بندے نے بغیر حساب تو جنت دے دے گا ہسی آنے جنت نہیں لینے ہسی صرف دنیا دا مال کٹھا کرنے میرے نبی نے نہیں فرمایا ابو جالا میں انہوں کی دیں گا نہیں اجڑے پیسے سے انہوں نے دے دیتے فرمایا جا انہوں بندہ خوشے خوشے واپس آ گیا تیر نالدیاں سارے ہیں ساتھیانے ابو جالنو بلایا کہنے کے واہ جی سردار آوا کمال کر دیتی بمپ کٹ چھڑی آجے سانو بڑے سبک دیندہ سہیں تیرے بووے تے شکار آیا واپس چلا گیا ہے تو انہوں کیا کوئی نہیں تیابو جال کہنے لگا ساتھیوں ذرا گورنال سن لو جدو محمد نے میرا دروازہ کھڑکایا سی جدو انہوں نے اجڑے کار کے میرا دروازہ کھڑکایا میں باہر نکلے آسا جدو انہوں نے میرے نال مطالبہ کیتا پیسے ہاں دی گالبات کے تے تے میں نو ہنج ملوں موندہ سے ان دے کندے ہاں تے بہت بڑے شیر بیٹھے ہوئے نے انج کر کے موں کھول کے بیٹھے ہوئے نے اگر میں کندہ نہیں اونا شیرہ میں نو کھا جانا سے میں تے ڈاردیاں پیسے دیتے نے میں کن محمدہ عدب نہیں کیتا ہے حدیث میں چاہوں دا ہے میرے نبی دی ایک مہینے تو مسافتے رو پہ جاندہ دشمنتے ایک مہینے دی مسافتے اے میرے نبی دیوں خصوص اجدہ نے تو میں داسے ریاں وام وعدہ خلافی نہ کیتا کرو یار مسئلے سون دے بھی رہنے آسین سون سون کے ہون ہر بندہ مسئلہ آنا پر ہے جنہوں تو ویکھیں گا نا جنہوں سونے گا مفتی نظر آئے گا تینہوں عالم نظر آئے گا لیکن عمل نہیں ہوا بھی ہو گٹا بھی ہو برسات نہ ہو تو کیا فیدہ قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فیدہ کئیان بندیاں نے قیامت والے دن وعدیاں دے بارے چھتر کھانے نے راب دیا دالت دے اندر اللہ پاک فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فیل کتاب اسماعیل انہوں کان سادی کا لوا دے اپنے باپ اسماعیل دا بھی قصہ پڑھ کے بیکھو یا لاؤ نبی کون سی اندیاں خوبیاں کیسن فرمایا انہوں کان سادی کا لوا دے میرا اسماعیل وعدیاں دا بڑا سچا سے و کان رسول نبیاں میرا اسماعیل رسول وی سی تے نبیوے سے سوالکھ نبی دنیا تے آئے نے اونا دے وچوں تین سو تیرہ رسول نے ہر رسول نبی ہو سکتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن میں صد کے جام اسماعیل سلام دے اندر دونوں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے و کان رسول نبیاں میرا اسماعیل رسول وی سی تے نبیوے سے و کان یا امرو احلہو بس سلاة وزکاة اللہ پاک فرمان دینے میرا اسماعیل اپنے کاروالیاں نماز پڑھندہ بھی حکم دیندہ سے زکاة دا کرندہ بھی حکم دیندہ سے و کان اندہ رب بھی مرضی اللہ پاک فرمان دینے میرا اسماعیل میرا سونے نبیہ میں مقدم و قادم میں نو اسماعیل انجی بڑا پیارا لگ دا سی انجی میں نو بڑا پیارا لگ دا سی تے کاردے کیسن اسماعیل ہے سلام بنو جرم قبیلہ جڑا بادو حیاسی ہوتھے انہ دے ویچے رین سین لگ پہ اسماعیل ہے سلام انہ دے ویچے جوان نیدیاں منزلہ تے کار لگ پہ اسماعیل ہے سلام جوان ہندے جا رہنے وقت حچہ گودرہ بنو جرم قبیلے والیاں ویچے باد مفسرین لے حاجنا فوتو جاندیاں نے باد نے لی ہے شادی تو باد فوتو یا سن ماں فوتو گی حاجنا ہن اسماعیل ہے سلام دا اتھے فر مکے دے اندر دل نہیں لگ دا پیا دل کیتا میں اپنے باپ ابراہیم دے کولی چلا جانا ہوا میرا باپ فلسطین دے اندر ہے میں اندے کول چلا جانا ہوا جسے ملے جان دیاں تیاریاں کی دیاں ماں فوتو گئی سے اللہ اکبر اللہ تو میرے ویر ماں تے پھر ماں ہی ہویا کر دیئے ماں ماں ہی ہویا کر دیئے دعا کرو اللہ جنا دے ماں پے زندہ نے خدمت کرن دی تو فیقہ تا فرما دے وے یارو جن دے میں تو قربانی کی تیئے انہیں اپنے باپ اسم ابراہیم دیاں بڑیاں خدمتاں گے تیاں اپنے باپ اسم ابراہیم دی بڑی تابعہ داری کی تیئے اپنے باپ نو اکو موڑا نہیں دیتا اپنے باپ دا حکم نے ٹھکر آیا اللہ اکبر اللہ ہون اسمائیل اے سلام دی والدہ فوت ہو گئی دل نہیں لگ دا پیا دل کی تا میں باپ دے کول چلا جانا وان بنو چرم قبیلے والیاں دا جرا سردار سے انہیں جناب اسمائیل دی شادی کر دیتے اپنی بیٹی دا نکاہ دے دیتا کاربار بنا دیتا اسمائیل اتھے رہے جاندے نے ایدروں فلسطین دے وچوں بابا جی ابراہیم نبی دا دل کیتا میں اپنے بیٹے اسمائیل دی میں لیا وان انہوں جا کے ملاقات کرا انہوں دی جا کے خیر خرید پوچھا او میرے دوستا بیٹا دور رہن دا ہوئے بیٹی دور رہن دی ہوئے پوچھو نہ ماں پیاں دے کولوں نہ رات چین نہ دن چین ہوں دا ہوئے جناب اسمائیل اے سلام اپنے بیٹے اسمائیل نو ملنو آس دے فلسطین دے وچوں مکہ دیاں تیاریاں کر لیاں سارا کنو پوچھا نہیں سارا اگر اجادت ہوئے میں اپنے بیٹے اسمائیل نو ملے آن وان انہوں دیاں زیارتاں کر رہے آن وان اللہ دا حکم ہی ہو گیا پیار فرمایا ابراہیم جانا ہی اپنے بیٹے نو ملن زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ملاقات کر کے واپس آ جائیں میرے اللہ دا حکم ہی انجن زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا اللہ اکبر اللہ جنابی ابراہیم علیہ السلام نا ٹھہر پہ فلسطین دے وچوں بیٹا سی نا بیٹے نو ملن واس دے ٹھہر پہ تے اسمائیل علیہ السلام زمزم دا پانی پی چھڑ دے سنے شکار حرم دی حادتوں بار کر کے تازہ گوشت بنا کے میاں بیوی کھا کے نا زمزم دا پانی پی کے راب دے شکرانی ادا کر چھڑ دے سنے یہ تھے پورے دا پورا بکرا فریج لا کے بھی شکر نہیں پھر بھی نہیں پوری دی پوری گان زبا گان وچھا زبا کر کے کھا کے سام کے محفوظ کر کے پھر بھی راب دا شکرانی کرنا یا راب دا شکرانا کیتا کر تھوڑے تھی بھی اے لادیاں تقسیمہ نے کدے زیادہ کدے تھوڑا جدوں تھوڑا تینوں ملے نہ جدوں تیاری لگے تھوڑی جدوں تیرا تیرا کم تھوڑا چلے اس وقت بھی شکر الحمدللہ تو پڑھ لیا کر اللہ فرما دے کل میں راب تینوں بہتا دے دے وانگا اور کئی ہندیاں سندیاں بندے روندے پھر دینے آج بنے ہی کچھ نہیں تھا آج تے ککھ نہیں بنیا میرا جنابی اسماعیل علیہ السلام زمزم پی کے شکار دا گوئی سکھا کے رب دے شکرانے ادا کر چھڑ دینے تے ایدروں جنابی ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو ملاقات کرنو آستے بیٹے دی زیارت کرنو آستے بیٹے نو ملنو آستے آ رہنے جس ویلے پہنچے ہوتھے آوازان دیندے پہنے اسماعیل اوہ اسماعیل اگو انہوں بول کے کہنے لگی وے انہوں آ لیا کیڑے اسماعیل نو پوچھ دے پہ جے اسماعیل دے کار کوئی نہیں دا تے جنابی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں بیٹا منوے دس اسماعیل دے حالات کے میں گزر دے پہنے وقت کے میں پاس ہو رہے آئے باد بڑی قیمتی ذرا توجہ نہ سنیں سورہ اپنی نو سورہ اپنی نو پوچھ دا پہ آئے بیٹا دس حالات کے میں گزر دے پہنے وقت کے میں پاس ہو رہے آئے اپنے ہیں اوٹی تھے ہیں انہیں کار پتہ نہیں کدھر کیا ہویا ہو جو فرمان دے نے حاجرہ امی اسماعیل پیار دے جرم کبیل شادے کر کے دولارے دے فوت ہو گئیں خوشیں نہ کائیے ماں پہ آندے خشبو اللہ وکھری بنائیے پر آن دیئے اس نو جس دے دل دی صفائیے بہشتیں بری دا بوٹا امہ دا نائے دنیا تے وکھری لوگ ٹھنڈیے چھائیں نہ دانا نوگل میرے سمجھ نہ آئیے ماں پہ آندے خشبو اللہ وکھری بنائیے جناب ابراہیم علیہ السلام جس وے لے آئے پتہ کتاب پوچھے دا سیاں تینوں اگو بول کے کہنے لگیں پتہ نہیں شکارے کے درے گیا شکارانوں پتہ نہیں سانوں کتوں کو آندہ گربارانوں پتہ نہیں سانوں دی خبر نہ کائیے ماں پہ آندے خشبو اللہ وکھری بنائیے اچھا دل دیا پڑا سام دعا کرو اللہ اے ہو جی عورت نہ لوں سبر ہی چنگ ہے اللہ اے ہو جی عورت کلوں محفوظ فرمالاویں جندے موتے کدے آسامنا ہی نہیں جنے کدے شکر دی گل کرنی ہی نہیں کھان دیا پین دیا پھر بھی نشکری کہنے لگے پتہ نہیں بینوں کی پتہ کدھر کیا ہوئے فرمایا بیٹا میں نے دس ٹوڑے حالات کس طرح دی گزر ہوندے ہیں کیونے وقت پاس ہو رہے ہیں تو دنگا جا موں کر کہنے لگے لاب جائے تو کھا بین یا نہیں بیٹھے باسیاں لے جانے ہیں لاب جائے تو کھا بین یا نہیں اچھا نہیں پانی پوچھیا نہیں خدمت کے تھی نہیں کوئی کھانا پوچھیا یا ٹھیک ہے سو رہی گیا چلا سی دو دروازے تھے لیکن کم از کم اینہ کو دماغ ہونا چاہیے دا سی مہمانہ ہے بزرگے تو میں کوئی پانی پوچھ لماں کوئی کھانا پوچھ لماں مہتے تھے کہنا ہونا جی اگر انہوں پتا چل جاندہ میرا سو رہا ہے پتا نہیں کی کی لچھن لابے یا پتا نہیں کی کی ڈرامے کرے یا آجے تھے انہوں پتا نہیں لگیا سی اینہیں کو گناں کی دیا نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ انہیں پوچھے دسے نام تو جناب ابراہیم علیہ السلام اومی رابد نبی پکھے بانے واپس موڑ گئے حکم اللہ دا سی انج ٹھہرنا نہیں سی واپس موڑ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے نر ملاقات نہ ہو سکی واپس دل ٹوٹیا کہ حالات انج دے گبان گئے انج میرے بیٹے دا وقت پاس ہو رہے میرے دوستہ میرے بزرگاہ بیٹا یا بیٹی انہ دے حالات چنگے ماں پہ آنو سونے آئی جانا مونا دا وقت چنگا گزرے ماں پہ بیٹھے ہی خوش ہو جاندے بیٹی دیوی انہی ہویا کر دیجے بیٹے دیوی تکلیف ہو نہیں ہویا کر دیے تی پتر چنگا وقت گزرے نا ماں پہ خوش ہو جاندے نا جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے بھی چون چلے خبر گوئے سن لے واپس دیاں تیاریاں تے واپس جان لگے کہن لگے اوے بیٹا انہ کو میرا سنیاں دے دیں کہ جدو اسماعیل آوے انہ کو کہہ دیں سارا کم چنگا کے تاسو مکان چنگا بنایا سو پر چگاٹھویں گی کیوں لا چھڑی سو اے میرا پیغام دے دیں سارا کم ٹھیک کر کے چگاٹھویں گی کیوں لا چھڑی سو تے سیانیاں دی گالے اکل مندوں میں اشارہ ہی کافی ہوں دے تے نبی نہ لو جناب ابراہیم علیہ السلام واپس شامہ پہیاں اسماعیل علیہ السلام آئے تے جدو آئے نا اپنے محلے دی گلی دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ جدو آئے نا جکر کے تے خشبوما خشبوما ہی خشبوما تے پتا کی کہن نا کہ اسماعیل علیہ السلام نالیں جکر کے ٹرے آرہے نے تے نالیں سنگ دے آرہے نے تے نالیں کہن دے نے آتے خشبو میرے اب پیدی جاپ دین اللہ اکبر اللہ لاہور یو دعا کرو اللہ اس نعمتی قدر کرندی توفیق آتا فرمائے اسماعیل علیہ السلام جنہوں قربانی کیتا گیا سی ان دی جوانی ان دی سیرتیاں چلکیاں نالیں جکر کے ٹرے آرہے نے بزار دے اندر تے نالیں کہن دے آرہے آتے خشبو میرے اب پیدی جاپ دین حضرت نو تانگ حیسے ملن دی باپ دین کار آن دے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئیے ماں پی آن دے خشبو اللہ بکری بنائیے جلدی نہ جلدی نہ کہا رہا ہے نا تے کہن لگے نہیں اللہ والیے ایدر میرے والے وے کھا جے کہن لگی نہیں اللہ والیے میں نو دس کون آئے سن خشبو ماں آرہی آنے بڑے بڑا محتروں محترے خشبو ماں دس میں نو آئے کون سن تے بیوے کہن لگی داری ہے نا دی رنگی ابراہیم نام سی لال داری سی تے سنے ہیں میں نو پتہ لگے ہیں اون دا نام ابراہیم سی داری ہے نا دی رنگی ابراہیم نام سی شمکوں تے پیاروں دونوں دیندہ سلام سی چو گاتھ نہیں چنگیے گل سمجھائیے ماں پہ آدے خشبو اللہ وکری بنائیے تے اسماعیلہ السلام نے جو تمہیں بات سنی نا اچھا ایک پیغام دے گا ہے سن تے نالی فرمایا میں نو دا سوندھی کو خدمت کیتی سائیا انہوں سمالیا سائیا انہوں کو پانی دانی کھانا شانا پچھا سائیا اے میں کیوں پچھا ہوں اکیام اوردان دا خدا دی قسمیں سیر ہوں دے لیکن دماغ دی جگہ تے توڑی پر ہی ہوں دی توڑی بھی چلو ٹھیک ہے جیویں آیا تے مہمان ہے نا بزرگ سمجھ دے خدمت کار لیں دی اسماعیل پوچھ رہے ہیں میں کیوں کرا ہوں میں نو کی ضرورت سی کرن دی خدمت ہے تے جناب اسماعیل اسلام کہنے لگے جانی بد بختے ہوتے ابو ہمارے سی جانی بد بختے ہوتا ابو ہمارے سی اگویچ چلانگ لاغ ہے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھوڑے رکھے نال دنائیے ماں پیان دے خشبو اللہ وکری بنائیے اچھا کونی پوچھے دا صحیح نہیں تو فرمایا تم ہی چالو اللہ اکبر اللہ تم ہی چال لن جڑا ہو کہہ گہنے کہ چگارت ونگی لا چھڑی ہو چگارتوں مراتوں ہیں میرے ابا جی دا پیغامیں سنیں چل نگل جائے تھوں میں تنہوں نہیں رکھنا تو میرے باپ دی خدمت کیتی نہیں ذرا تو میں ذرا سوچیے ہاں ذرا ساڑے کتے حالات گزردے پہنے ساڑا کتے ٹمپریچر چالدہ پہ اللہ اکبر اللہ ہن ماں پیانوں تے چٹکیا جا ساکتا ہے پر بیوی نوں چٹکیا نہیں جا ساکتا جناب اسماعیل اللہ علیہ السلام نے چھاڑ دیتے کیوں میرے ابا جی دی خدمت نہیں کیتے شکری عورت انہیں شکری کی تھی میرے ابا جی دے انہیں سفر کر کے آئے تے پھر دل گئی تا میں واپس اپنے ابا جی کل چلا جاؤں تے بنوں جرم قبیلے والے آن دے بچوں ہور بیوی مل گئی ہور نکاح کر لیا کار آباد ہو گیا جناب اسماعیل اللہ علیہ السلام دا بابا جی ابراہیم نبی دا پھر دل کے تا میں اپنے بیٹے اسماعیل نو ہی میلے آوام میں اپنے بیٹے دی ملاقات کر رہا ہوا میں انہوں ہی میلے آوام سارا کل اجازت لئی اللہ دا حکم سی جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین ویچو روانہ ہو گئے جس وی لے آکے پوچھے دسے آ تے نو اکوں بول کے کہیں دیئے وے رب دے نبی ابراہیم وے رب دے خلیل وے رب دے نبی ابراہیم بابا جی اسماعیل دے کر کوئی نہیں دے او تے شکار کر نواز دے گئے ہوئے انہیں آو تُسے ٹھہرو پانی پیانیاں خدمت کرنیاں میں ٹوڈی دے اخبار کرنیاں سفر دے کٹے لانیاں تھکاپنا دور ہو جانگیاں بابا جی ابراہیم علیہ السلام نو دیاں گلنہ سن سن کے خوش ہوئی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ خدا دی قسمیں ہن کار کار ہی مسئلے بنے پہلے چھڑک دے چھڑکیا جا رہے ہیں ماں پیانو چھڑکیا بابا جی ابراہیم نبی نو دیاں گلنہ سن سن کے خوش ہوئی جا رہے ہیں تیناری پوچھا بیٹا میں نے اداس ٹوڈے حالات کے میں گزر دے پہلے وقت کے میں پاس ہو رہے ہیں تینوں بول کے کہنے لگے لوکی کھاونے آنا جے اسیں گوشت اٹھام دے اللہ اکبر اللہ دعا کر اللہ انج دی عورت نصیب کار دے خدا دی قسمیں دنیا تے جنت جے دنیا تے جنہوں پیڑی عورت گندی مل جائیں نشکری ہوندہ دنیا تی دوزخ جے سارا دن کم کار کر کے بندہ چاہتو کہا رہا ہوں دے جے گوشت چنگا ساتھی ہووے چاہے لگی ہے تیاری نہیں لگی پیسے ملے نے نہیں ملے پھر بھی کہہ دے ہوئے اللہ دیا بندیاں پھر کیے پھر کی جے نہیں ملے تو پھر کیے اللہ دے ہوئے گا پھر جہتو اس طرح دی بات عورت کار دے ہوئے خدا دی قسمیں بندے دا دا خون زیادہ ہو جاندے بندے دے انج سمجھو جی میں عمر دی زیادہ ہو جاندی یہ جاتی پیسے ان میں آکھ کمائے نہیں دکی ماں دا سر کمائے کی لے کیا ہیں دس سو کو زندگی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی نو نالینج کر کے خدمتہ کار دی پھئی نالے کٹے لاہ رہیے سفر دے کٹے دور کار دی پھئی میں دے تھو تا کہنا ہوں ناوہ پیر بھی تو رہی ہوئے گی پانی دے نال ہاتھ بھی تو رہی ہوئے گی دے نالے کٹے دیئے بابا جی ساڑے بارے پوچھ رہے جے ذرا سنو لو کی کھاونے آنا آجے گوشت اڑاو دے رب دے احسان گنتے ویچ نہیں آم دے پڑھ دے نماز آگوں بات سمجھائیے ماں پہ آندے خشبو اللہ وکری بنائیے اچھا یہ علاقہ نہیں اینجے زندگی گزر رہی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دیو مرضیاں اسماعیل ملاقات پھر بھی نہ ہو سکی اللہ دا حکم سی ملاقات نہ ہو سکے واپس نو کہیں دے بابا جی بابا جی ٹھہرو فرمائے نہیں حکم ہی نہیں اللہ دا وہ ہی واپس آگئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے جدو آئے کارب تے خشبو بابا جی ابراہیم نبی دیانیاں شروع ہو گئی یا رو دماغ درست ہو تے پھر خشبو آئی جایا کاردیانے